چشتیاں میں نئے تائینات ہونے والے اسسسنٹ کمیشنر غلام مرتضی کی دبنگ کا رواہی تائینات کے پہلے ہی دن اور اتوار کی چھوٹی پر بھی اپنی ٹیوٹی سر انجام دی اسسسنٹ کمیشنر نے زخیرہ اندوزوں کے خلاف کا رواہی کرتے ہوئے دو سو بوری برامت خاد سے بھری تین ریڈیاں اور گودام سے خاد برامت کر لی خاد برامت کر کے گودام کو سیل کر دیا اسسسنٹ کمیشنر کا کہنا ہے کہ زخیرہ اندوز کسی رعایت کے مستحق نہیں ان کے خلاف قانونی کا رواہ کی جائے گی خوشاب اے یو آئی حاکی اکیڈمی خوشاب کی باس صلیت کلاری رانہ محمد عبداللہ کا چھتیس سال بعد خوشاب سے پاکستان جونئر حاکی ٹیم کی جانب سے جونئر حاکی ورلڈ کپ انڈیا میں پاکستان کی نوانکی کرنے پر ان کی خوشاب آمد مزید جانتے ہیں خوشاب سے ہمارے ٹی این این کے نمائندے ملک تاہر کی اس ریپورٹ میں موجود ہے رانہ عبداللہ صاحب یہ خوشاب آمد عبداللہ صاحب یہ خوشاب آمد جو باہر سٹیڈیم سے تربیت ریتر گئے ہیں ان کے کوش تھے عمران خان صاحب تو ان کا جو سفر ہے کونی یادی ٹیم میں جانے کا آئے ان سے جانتے ہیں کہ اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے سب سے پہلے میں اللہ پاکستان شکر ازار کرتا ہوں جس مالک کی ذات میں مجھے اتنی حضر دی اور میں اپنے والدین شکر ازار ہوں جنہوں نے مجھے کسی چیز اپنے بھائیوں کا شکر گزار ہوں اور اپنے سازہ کا شکر گزار ہوں یہ ہمارے ہاتھ کوش صاحب یہ ایک دیار شاہر کہہ رہیں گے اور عمران صاحب کو شکر گزار ہوں اور میں اب سب لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے بہت خیام دیا میرے لئے بہت خوئے سب سے زیادہ کس کا شکریہ دعا کرنا ہوں کہیں گے اپنے کوش کا علی باگ سٹیڈیم سے آپ نے تربیت لی یہاں پر آپ نے پریککس کی یہاں سے آپ نے شروعات کی تو آپ کو یہ سفر کیسے لگا آپ جی ماشاءاللہ سے بہت اچھا سفر رہا میں سب سے زیادہ اپنا ہٹر کس کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے حال مورتے حال چھوٹر گزار ہوں مسلم لگ نون علی پور کی جانب سے بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناع اور سابق وزیر عظم یا بہابت دوائی شریف کی سال گیرہ بنائے گئے جس میں مسلم لگ نون کے عودے داروں اور کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب کا اتمام سردار عبداللہ خان بڑانی کی جانب سے کیا گیا تقریب میں راوز سعید اور سردار عبداللہ خان بڑانی صدر و ٹکٹ ہولڈر حلکہ پی پی دو سو چوتر نے خطاب گرتے ہوئے کہا کہ بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناع نے ہمیں ہمارا ملک پاکستان ازاد کرا کر دیا جس کی بدولت آج ہم ازاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں قائد عظم کے خواب کو تعبیر میاں محمد نواز شریف نے دی ان کا کہنا تھا کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہگائی نے ثابت کر دیا کہ موجودہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے شجاباد کی چڑھ والی پل کے قریب دھن کے باعث ویگن اور موٹر سائیکل میں تصادم تصادم کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو ریسکیو حکام نے طبعی امداد کے بعد دی ایچ کیو ہسپتال شجاباد منتقل کر دیا تو رہے گھر میرا مداخل میں شمولتی پروگرام سے جی یو آئی کے متوقع امیدوار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مخالفین میرے خلاف بے بنیاد پر اوپے گھنڈے کر رکھی گئے اور کہتے ہیں کہ باہر کا بندہ آیا ہے اگر مجھ پر جی یو آئی کے عبائدین نے اعتباد کر دیا تو میں سب کو بتا دوں گا کہ میں کون ہوں کہاں کہوں میری تائید اور تعدید ہمارے اپنے ذمہ دار کریں گے میری اپنی جائیدات تورے غر لونیا اور سیروں بسی خیل میں موجود ہے جہانیہ شہر اور گردوں نوا میں شدید دھند کا راج حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی تھٹھٹا ساتھ کا بات پرویز والا سمیت مختلف علاقہ بھی شدید دھند ہے لاہور کراچی نیشنل ہائی وے پر ٹریفک کی روانی متاثر مسافر ٹرینے بھی تاخیر کا شکار دھند کی وجہ سے مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچنے میں دشواری کا سامنا ٹریفک پالیس نے ڈرائیورز کو ہدایہ جاری کی ہے کہ دورانے سفر فاغ لائرز کا استعمال کریں گاڑیوں کو کتاروں میں لے کر چلیں سپیڈ آہستہ رکھیں کسان اتحاد بورڈ کا اجلاس دیر قیادت صدر کسان بورڈ شوکت علی چدر کے منقب کیا گیا اجلاس کا مقصد کسانوں کے حقوق کے لیے ایک نئی تحریک کسان کا حق دو کاغاز کرنا تھا اس موقع پر کسان بورڈ کے صدر وصلی پنجاب میاں رشید منحالا کا کہنا تھا کہ کسانوں کو اپنا حق خود لینا ہوگا اسمبلی میں بیٹے نمائندے اصل میں ہمارے حقیقی نمائندے نہیں کیونکہ اسمبلیوں میں کوئی بھی کسان کی آواز نہیں بنتا اس لیے ہمارے مسائل نہیں سنے جاتے آئندہ آنے والے الیکشن میں کسان بورڈ اپنے نمائندے کھڑے کریں گے تاکہ اسمبلیوں میں بھی غریب کسان کی آواز پہنچ سکے جی آج زلہ سائیوال کے اندر میں موجود ہوں اور زلہ سائیوال کے اندر آج ہم نے حق دو کسان کو تحریک کا آغاز کی ہے اور آج اس سلسے کی یہ پہلی میٹنگ تھی کہ ہم کسانوں کے لیے کسانوں کا حق مانگ رہے ہیں ہم کسانوں کے لیے کم از کم قیمتے خرید مانگ رہے ہیں کہ ہماری فصلوں کا جو ہمیں ریٹ نہیں دیے جاتا اور ہمارا منڈیوں کے اندر استحصال ہوتا ہے ہمیں میڈل مین لوٹتا ہے ہمیں بیج مہنگے دیے جاتے ہیں کھا دیں وہ مہنگی ملتی ہیں اور آج کل تو حالت یہ ہے کہ یوریا کھا مل بھی نہیں رہی ہماری فصلوں کو سوچے سمجھے سادش کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے ہمیں وابڈا کے بل بہت زیادہ مہنگے بھیجے جا رہے ہیں یونٹ کا ریٹ اس پہ کسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے وہ وابڈا والے جیسے چاہیں اس کو بھیجیں اوور بلنگ کی انتہا ہے جب چاہیں یہ ڈیٹیکشن ہمیں ڈالتے ہیں ایریگیشن کو لے لیں تو وہ پانی جو فصلوں کے ہماری بنیادی ضرورت ہے وہ بھی نہیں ہمیں مل پا رہا اپنے ان تمام حقوق کے حصول کے لیے اور دیگر ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے لیے ہم نے آج زلہ سائی وال سے حق دو کسان تحریک آغاز کیا ہے جلدی انشاءاللہ یادگار شہدہ سے ایک بڑے جلسے کی شکل میں ہم اپنی ایسے تجاجی تحریک کا اعلان کریں گے اور اکارہ کے اندر کم از کم دست سے بیس ہزار کسانوں کو کٹھا کر کے پھر ہم اسمبلیوں اور ایوانوں کی طرف رکھ کریں گے اور سڑکوں پر کسان ہی کسان ہوں گے ابھی ہم حکومت کو یہ بار بار تنبیہ کر رہے ہیں اور اپنے کسانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے حق کے لیے باہر نکلو اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جو سرگودہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رانوما مولانا محمد اکرم توفانی کی نماز جنازہ مرکزی ادگاہ میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں ملک بھرس ختم نبوت کے پروانوں کی قصیر تعداد نے شرکت کی مولانا محمد اکرم ساٹھ سال سے تبلیغ اسلام اور فتنہ قادیانیت کے خلاف جد و جہد کرتے رہے اور آخری دم تک وہ فتنہ قادیانیت کے خلاف برسر پیکار رہے موز سے قبل بھی انہوں نے قادیانیوں کے خلاف سرگودہ پریس کلپ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرنا تھا کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی جو جان لیوہ ثابت ہوئی مولانا محمد اکرم توفانی 1964 میں اٹک سے سرگودہ منتقل ہوئے اور یہاں پر تبلیغ اسلام کے لیے خود کو وقت کر دیا محاول لگر پنجاب حکومت کا احسن اقدام سامنے آگیا وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ویگن کے مطابق قرآن مجید کی ناظرہ ورک شاپ منقط کی گئے اس تین روزہ ورک شاپ میں ابتدائی طور پر خاتین حساسہ شریک ہیں اس موقع پر گورنمنٹ سیٹی بوائز ہائی سکول کے پرنسپل ڈکٹر عبدالسلام ایجوکیشن ٹریننگ افیسر پروفیسر یوسف مشتاک اور ٹرینر قرآن قاری رزوان بابر قاری محمد ازہر قاری عبدالقادیر حافظ محمد تارک اور حافظ محمد شاکیل بھی موجود تھے کل سترہ بیجز بنائے گئے ہر بیج تین روزہ ورک شاپ ہوگی ورک شاپ میں تحصیل بھر سے کل ایک ہزار اصازہ شریک ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام محمد ازہر ہے جی اور میں ناظرہ قرآن ٹیچرز کے لیے ایز ای ٹرینر یہاں پر اپنی خدمات سرانجام دے رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اور پنجاب نے بلکہ گورنمنٹ اور پاکستان نے یہ پرائیم میریسٹر صاحب نے بہت زبردست ڈیسیجن لیا ہے اور بڑا پیارا انیشیٹیو لیا ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ قرآن مجید کو ناظرہ اور ترجمے کے ساتھ ہمارے اداروں کے اندر لازمی سبجک کے طور پر شامل کر دیا گیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کی بڑی خوش نصیبی ہے اور اللہ پاک نے یہ سعادت اس حکومت کے حصے میں لکھی اور میں امید کرتا ہوں کہ تمام اسعادت جو ہیں اس میں زوک و شوق سے حصہ لیں گے اور اب تک ماشاءاللہ بڑا اچھا زوک و شوق ہمارے سعادت کرام کا ہمارے سامنے آیا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھنے سے کھانے کے تعلق سے ہم سب مل جل کر اپنا قدار ادا کر سکیں گے اللہ پاک قرآن مجید کی برکات سے ہم سب کو دنیا و آخرت میں بھلائیاں اور بہتریاں نصیب فرمائے احمد پر شرکی شہر اور گرد و نوا میں شدید دن کی لپیٹ میں ہے روڈ یوزرز کو ڈرائیو کرنے میں شدید پریشانی کا سامنا موٹر وے ایم فائیو جانگڑا شرکی سے شیر شاہ تک دند کے باعث ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ترجمان موٹر وے پالیس کی جانب سے شہریوں اور مسافروں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایہ ڈرائیور حضرات کو فاغ لائٹس استعمال کریں غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں گاڑیا لائنوں میں چلائیں آور سپیڈ سے پرہیز کریں بھٹو کی چودمی برسی کوہارڈ ستر سامنے عقیدت و اقترام کے ساتھ پیپلز پارٹی کے صدر آور کلزائی ایجنسی ملک اقبال حسین کے حجرے میں بنائی گئی جس میں یوت ونگ کے صدر شبان علی کوہارڈ کے پارٹی کے رانوما پیر عادل شاہ سمیت سینکڑوں کارکنوں نے شرکت کی وزید جانتے ہیں ملک یاسین کی اس ریپورٹ میں شکریہ میں اس وقت کوہارڈ کے جو رکزائی اور کوہارڈ کے سنگم پر واقعہ علاقہ ہے ستر سامنے مہاں پر موجود ہوں یہاں پر آج شہید بن عزیر بھٹو کی برسی ملائی گئی ہے اور اس حوالے سے جو رہنماں ہیں وہ بھی موجود ہیں یہاں سے ہمارے ساتھ جو ہے صاحب کا جو پاکستان پیپرسپالٹی کے امیدوار تھے وہ بھی موجود ہیں پیرہ دلشاہ صاحب ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی اس لئے آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر جو آپ اختلافات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور یہاں پر جو ٹکٹ بھی ابھی الیکشن بھی ہونے والے بلدیاتی اور اگزائی میں تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 پہلے تو میں سب سب پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں اختلافات اتنا نہیں ہے جتنا اور پارٹیوں میں اتنا پیپل پارٹی میں نہیں ہے لیکن اس دفعہ جو ٹکٹ دیا ہے کوارٹ میں اس پر ان لوگوں نے نظر سانے نہیں کیا انہوں نے اس کی فوزیشن دیکھ لیا ہے انہوں نے اس نے مطلب انٹروی لیا ہے انہوں نے کانڈیڈوٹ کو بلایا بس سیدھا سیدھا پشار میں بیٹھ کے اور مطلب فیصلہ ہو گیا لیکن یہ کسی کی کہنے پر کی ہے ذلی صدر اتنا برا آدمی نہیں ہے لیکن اس نے بھی کسی کی کہنے پر کیا وہ میں پتہ ہے لیکن اس کے بعد جو ٹیرامے الیکشن ہے اس پر یہ سوچنا چاہیے کہ ایک تو ابھی ادھر دو آدمی ہیں کہ وہ بھی برسی منا رہا ہے یہ بھی منا رہا ہے کل الیکشن ہے تو ان دونوں کو اکٹا کر کے ایک آدمی کو ٹکٹ دے دیں دونوں کو رازی کریں اگر نراز بھی ہو تو پھر بھی پارٹی کو نقصان ہے جس طرح پیٹی آئی نے کیا ہے میں صبحی صدر کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس پر نظر سانی کر لیں اور مطاہ ہندہ ٹکٹ جو ملتا ہے ایم پی اے کا ایم پی اے کا یا جو تیرا کے ٹکٹ ہیں اس پر نظر سانی کر رہے خود نگرانی کر رہے وہ خود کانڈیڈیٹ کو بلا کے اس کو رازی کر رہے اور ٹکٹ دے دیں تاکہ اختلافات نہ ہو شکریہ پر یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہیں اور اگزائی جنسی کے رنوما بھی موجود ہیں شابان علی صاحب ان سے جانتے ہیں جی اسلام علیکم جی شابان بھائی آپ یہ بتائیں کہ آج تو برسی کا موقع ہے تو برسی کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی ہم نے تو ایسے پہلے بھی تقریباً ہم دوہزار تیرہ سے یہ برسی منا رہے ہیں آپ لوگوں کو پتہ بھی ہیں آپ لوگ تقریباً ہر برسی میں ہمارے ساتھ موجود ہو رہے ہیں تو ہم نے عقیدت اور احترام سے یہ برسی آج بھی اسی طرح منائے اور آپ لوگ انہیں دیکھے کثیر دادات میں لوگ انہیں برسی میں شرکت کیے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح کے آگے بھی اس طرح مناتے رہیں گے باقی ہمارے جو ہے نا صدر صاحب نے ہمارا جو زلائی صدر ایڈسٹے کی وہ لڑکانا گیا ہوئے ہیں اس کی ہدایت پہ ہم لوگوں نے یہاں پہ منائے ہوئے ہیں رحیم جس طرح آپ کو پتہ بھی آپ لوگوں نے پروگرام بھی ماشاءاللہ آج دیکھا ہے تو پوری اور اگزائی سے جو ہے نا لوگوں نے ہمیں ہمارے ساتھ شرکت بھی کی ہے اور یہ بی بی کی برسی ہے یہ ہم سب پہ پاکستانی عمام پہ بھی فرض ہے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے سو سینگڑوں کی تعداد میں جو ہے نا لوگوں نے شرکت بھی کی ہے اور ہمارے اور اگزائی کے جیالے جو ہیں وہ برپور انشاءاللہ اس دفعہ آپ بلدیاتی الیکشن میں بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ ہم جیت کے مہر کا سیڈ بھی انشاءاللہ جیتیں گے ہمارا امید بھی ہے اور ہم پر جوش بھی ہیں اور آپ لوگوں نے آج جو ہے نا جیالوں کا جوش بھی دیکھا ہوگا اور برسی کے حوالے سے میں آپ کو اگر بتانا چاہوں تو ہم کافی ٹائم سے ہمارے صدر صاحب اقبال حسین صاحب جو ہے وہ کافی ٹائم سے منا رہے ہیں اور آج بھی اسی طرح ہی جو ہے نا برسی منای گئی اور انشاءاللہ ملک اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے کیا پیغام دیا ہے بن عزیر کی برسی کے حوالے سے اس نے بس یہ ہمیں بتایا کہ جس طرح ہم لوگوں نے پہلے منایا ہوئے ہیں اس طرح آپ ادھر آپ مناتے رہیں ہم خود جو ہے نا لٹکانے پہ ادھر بلائیں اور ہمارا ازری وہاں پہ ضروری ہے ہم وہاں چلے جائیں گے اور وہ سینئر قیادت کے ساتھ وہاں چلے گئے تو ہم لوگ نے یہاں پہ منایا شکریہ جی آپ نے یہاں پر جو ہیں رمائن کی باتیں بھی سنی اور یہاں پر پیر عدل شاہ کی باتیں سنی پاکستان پی پرسپالٹی جو ہے وہ اور اگزائی میں بھی ابھی انتخابات میں بڑھ چڑھ کر ایسا لے گی آج یہاں پر جو پرگرام ہوا ہے اس میں کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کیا ہے اور شہید بن ازیر بھٹو کے احسال سواب کے لیے قرآن خانی بھی کی گئی ہے جی پاکستان پی پرسپالٹی ارنائی کے زلعی دفتر میں محترمہ بینزر بھٹو کی احسال سواب کے لیے قرآن خانی کی گئی تازیتی تقریب سے زلعی صدر محمد یاسین ترین اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زلفقار علی بھٹو اور بینزر بھٹو آج بھی قبر سے دلوں پر حکمرانی کر رہے ہیں ان کا مرنہ جینا پاکستان کے لیے تھا ہم سے اسی یتیم نہیں آج وفاق یتیم ہے آج بدقسمتی یہ ہے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر ہم میں موجود نہیں پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن محترمہ بینزر بھٹو شہید کی چودویں برسی کے موقع پر جدہ میں پارٹی کارکنان کی جانب سے تقریب کا اعتمام کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی بشیر خان سواتی تھے تقریب میں بڑی تعداد میں پارٹی کارکنان کے ساتھ دیگر جواتوں کے ذمہ داران نے بھی شرکت کی اور محترمہ کی زندگی پر روشنی ڈالی اور خراج عقیدت پیش کیا تقریب کی صدارت خائم مقام صدر پیپلز پارٹی ملک جاوید نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمانے خصوصی بشیر خان سواتی اور ملک جاوید نے چیئر پرسن محترمہ بینزر بھٹو کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی خدمات کو سراہا ملک بھر کی طرح شجاباد میں بھی محترمہ بینزر بھٹو کی چودمی سالانہ برسی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں سابق رکنے صوبائی اسمبلی سید احمد ملتبہ گیلانی میاں ارفان شفید چودری شاہین میو اور دیگر رانوماؤں نے بھرپور شرکت کی احمد ملتبہ گیلانی کا کہنا تھا کہ بینزر بھٹو چار صوبوں کی زنجیر کہلاتی تھی بینزر بھٹو کے جانے سے ملک کا بہت نقصان ہوا پاکستان پیپلس پارٹی عوام کی جماعت ہے اب بلاول بھٹو زرداری محترمہ بینزر بھٹو کے خواب کو پورا کریں گے اور پاکستان کے اگلے وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے